نمشکر سدھی ہندی ویڈیالی کی یوٹیوب چینل میں میں ہرشہ جانی ککشا گیاروی کے سبی ویڈیارجیوں کا ارثہ شاستر کی کلاس میں ہر دیکھ سواگت کرتا ہوں پشی کی شروعات کرو اس سے پہلے سندر سا سویچار جو رہتا ہے ہمیشہ محنت کے ساتھ قسمت نہیں چھوڑتی کبھی ان کا ہاتھ ارثہ جو محنت کرتا ہے وہ سفلتا کو پرابتہ کرتا ہی ہے اور اسی نئی محنت کے ساتھ یہ مل کر ایک منٹ ماتا سرسوٹی کو یاد کرتے ہیں یا کندیدو تشال ہار دھولا یا شکر مستا برطا یا پیرہ بردند منٹید گرہ یا شید پارمہ سرہ یا پیرہ بردند منٹید گرہ 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 کہ آئی کمانے کے ادیشت سے جو پرورتی ہوتی ہے وہ آرثک پرورتی ہے اور اس آرثک پرورتی کے انترگت جن وچاروں کو الگ الگ ودوانوں نے پرستود کیا ہے اس ودوانوں کے وچاروں کو آرثک وچاروں کے نام سے جانا جاتا ہے اب آج نئے وشے کی بات کرو تو پرستہ ہونا سب سے پہلا اور پرستہ ہونا میں ہو گیا کیا تو آپ لوگوں کو پہلے میں دو انکوں کا سوال سمجھا رہا ہوں کہ آرثک وچار ارتات کیا تو آرثک وچار کی پریباشہ پریباشہ میں پونہ ایک بار کہ آرثک پرورتی کے سندربوں میں پرستود ہونے والے وچاروں کو آرثک وچار کہتے ہیں آرثک پرورتی کے سندربوں میں پرستود ہونے والے وچاروں کو آرثک وچار کہتے ہیں دوسرا مدہ ودوانوں کے نام تو الگ الگ کئی ودوانوں نے الگ الگ ویاکھیا دینے کا پرہت نہ کیا جس کے انترگت چانکیا گاندھی جی ایڈم سمیت بھارتی وچارکوں کے انترگت یہ دی بات کرو تو چانکیا گاندھی جی اس کے بعد اگر آپ آگے جاؤ تو اس کے انترگت پنڈے دین دیال اپا دھیائے وغیرے ودوانوں کا اس میں سماویش ہوتا ہے تیسرا مدہ کہ اس کے انترگت جو تیسرا مدہ آپ کو بتانا ہے کہ کون کون سے وچار تو پہلی پرستانا کے انترگت دیکھوا آپ کو دیا ہے کہ آرثک وچاروں میں ارثا ویبستہ کا سنچالن کتھپادن آئی روزگار مدرا وینیمائی آرثک وکاس بینکنگ آرثک اور پریابانیاں سمشیہ وغیرے وچاروں کا سماویش ہوتا ہے کون ایک بار پریباشہ پہلے بتا دی اس کے بعد ودوانوں کے نام بتا ہے تیسرا کون کون سے وچار تو آپ کو پرستانا میں پہلی لائن میں دیا ہے کہ آرثک وچاروں کے انترگت ارثا ویبستہ کا سنچالن اتبادن آئی ویترن روزگار مدرا وینیمائی آرثک وکاس بینکنگ آرثک ور پریابانیاں سمشیہوں کا حل وغیرے ویچاروں کا سماویش ہوتا ہے اور اگر آپ کو لکھنا ہے تو ایک اور مدہ کہ وشو کے پرتیک دیش کے ارثا تنتر کا سنچالن اتبادن یا جو بھی ہوتا ہے اس سب کی الگ الگ پریباشہ یہ ہوتی ہے اور ویدوانوں کے نام میں آپ تین ویدوان بھارت کے اور تین ویدوان ویدیش کے ایسے نام لکھ سکتے جس میں ایڈم سمیتے وغیرے مارشل ہے وغیرے کا نام آپ لوگ لکھ سکتے ہو ملکہ ویدوانوں کے نام کے ایک بار پونہ بات بتا دوں تو ویدیشوں میں ایڈم سمیت آلفریڈ مارشل پروفیسر پیگو وغیرے اور ہمارے بھارت کے ویدوانوں کے انترگت چانکیا گاندی جی پنڈی دین دیا وغیرے کا اس میں سماویش ہوتا ہے آگے اس کے انترگت کی یاد بات کروں تو کوٹیلیا کا پریچے ہم لوگوں کو لینا ہے اب سب سے پہلے کوٹیلیا کا پریچے لوں اس سے پہلے کوٹیلیا کا سامن یا پریچے آپ لوگوں کو آوے ہو جروری ہے اور وہ پیرے گراب کے انترگت دیا ہے کیونکہ دو انکوں میں پہلے پوچھے کہ کوٹیلیا کا پریچے دیجئے تو سب سے پہلے کوٹیلیا کا دوسرا نام چانکیا تھا کوٹیلیا کا دوسرا نام چانکیا تھا دوسرا مدہ ان کی کتاب کا نام تو دیکھو کتاب کا نام دیا ہے کہ کوٹیلیا نے جو کتاب لکھی تھی اس کا نام کوٹیلیا کا ارث شاستر تھا اس کا نام کوٹیلیا کا ارث شاستر تھا وہ کوٹیلیا کوٹنیتیجیا تھے اور پون راشتر کا سپن اس نے دیکھا تھا ہمارے دو ہی مدہ ہوئے ایک اس کا دوسرا نام اور ایک کتاب کا نام تیسرا کوٹیلیا کی ویششتہ کیا ویششتہ تھی کہ دعات کے ساتھ جنم لینے والے چانک برامن کا پتر چانکیا جس کا مول نام ویشنو گوپتہ تھا مطلق پتہ کا نام چانک برامن تھے اور ویشنو گوپتہ اس کا مول نام تھا دو تین مدے ہو گئے آگے پاتلی پوتر راج्य میں کسومپور گاؤ میں بجپن بیتانے والے کوٹیلیا اسویشن تیسری صدی کے آسپار سنند ونش کی انتیم راجہ گنا نند کے کشاشن کا انت لینے کے لیے چاندر گوپتہ مریوں کو ساتھ لے کر کون کون سے ویچار پرستود کیے تو کوٹیلیا نے راجینیتی کانون ارثونیتی کشل پرشاشن کرنیتی سماج بیوستہ ویعہ پار کرشی اور ی defects واپس ایک بار راجینیتی کانون ارثونیتی کشل پرشاشن کرنیتی سماج بیوستہ ویعہ پار کرشی اور ادھیوگ اتیادی وشیوں کا سکشم ادھیان کیا اور ان کے ویچاروں کو پرستود کرنے کا پرہتنا کیا اس پرکار سے کوٹیلیا کا جو پریچے ہے وہ آپ لوگ اس طرح سے پانچ ایک مددے میں لکھ سکتے ہو اور بھی کوٹیلیا کے بارے میں جاتے آپ لوگوں کو لینی ہے کوٹیلیا کا ارتر شاستر سے ریلیٹیڈ اس میں میں کوٹیلیا کی واپس بات کروں پید نمبر 118 پر تو بھارت کی سنسکرطی جتنی پراشین ہے اتنی پراشین اس کی راجی ویوستہ ہے پراشین بھارتی سائتی راج درما دنڈر نیتی نیتک شاستر راجی شاستر ارتر شاستر جیسے شبدوں میں ویوستہ میں نیدے شیط ہوئے تھے آج کی ازاروں ورش پوروے روشیوں نے چندتن اور آدھونیک سمجھ شاہوں کا حل بتایا تھا انہوں نے پرورت مانو اور آنے والے سمجھ کی ویکتیگرد اور سمشتیگرد سمشتیگرد مطلب پورن سماج کی اور ستھیتی کو لکش میں رکھ کر منوشہ کے ویہوارک جیون سرل بنے ان کا کلیان ہو ان کی پرگتی ہو ایسا مارگ درچن دیا تھا پراشین سمجھ میں اور ایسا ہی مارگ درچن دینے والے ویدوان ہے جس کا نام ہے کوٹیلیا کوٹیلیا کا آرثر شاہستر بھی اسی چندتن سینی کا اور مولی گرند ہے یہ گرند پنڈیت شام شاہستری کو گرند لپی کے بھوج پتر پر محسور کی اورینٹل لائبریری سے پرابت ہوا مطلب چھٹھا مدہ کوٹیلیا کے بارے میں کہ ان کا جو گرند ہے اور شام شاہستری کو محسور کی جو لائبریری ہے اورینٹل وہاں سے یہ گرند پرابت ہوا تھا شام شاہستری نے انہوں انیس سو نو میں ان کو شدتہ کے ساتھ نام دیا کوٹیلیا ارثر شاہستر ان کے سنشودن کے انسار اس گرند کی رچنا اس فیشن پوروے تین سو سے لبک تین سو اکیس کے انت میں ہوئی تھی کوٹیلیا کا چندتن ارثر پر آدھاری تھی ارثر مطلب پیسہ ارثر مطلب آرتک پرورتی چھٹھا مدہ ہو گیا کہ کوٹیلیا کا ارثر شاہستر ارثر پر آدھاری تھی آگے جاؤ ان کے انسار ستہ کی چابی قسمیں ہیں ارثر کیا مانتے تھے کوٹیلیا ارثر کو ان کے انسار کوئی بھی ستہ پرابتی کا مکھے مادیم پیسہ ہی ہے منوشہ کا نیروہ بھی تو ارثر پر آدھاری تھی آگے آٹھوہ مدہ کوٹیلیا کے مطانسار سادھن بینہ کا منوشہ بھی سرم کے دوارہ ارثر کی پرابتی کر سکتا ہے مطلب یدی منوشہ کے پاس سادھن نہیں ہے تو بھی وہ سرم کر کے ارثر کو پرابت کر سکتا ہے جیسے کہ سرم کی اتفادکتہ بڑھتی ہے ویسے ویسے ارثر سادھنوں کا بھی وکاس ہوتا ہے اور جسے مانوشہ سرم کو ہی وہ واسطوک سرم کا نام دیتی ارثات کوٹیلیا کا ارثر شاستر مانو لکشی ارثر شاستر ہے وہ یہ چاہتے کہ مانو یدی سرم کرے گا تو اپنے آپ اس کے پاس ارثر کی پرابتی ہوگی اس پرکار پرتوی کے لاب تتا پالن کے اوپایوں کو درشانے والا یہاں پر ارثر شاستر کی کوٹیلیا نے جو پریباشہ دی ٹھیک لگا لجیے گا کہ پرتوی کے لاب تتا پالن کے اوپای کو درشانے والا شاستر ارثر شاستر آٹھوا مودہ کہ پرتوی کے لاب تتا پالن کے اوپایوں کو درشانے والا شاستر ارثر شاستر وے منوشہ کی آجیوی کا اور اس کے آواز والی بھومی کو سمپتی مانتے ہیں ارتت ویکتی جس جگہ پہ رہتا ہے وہی آواز کی بھومی اس کی سمپتی ہے ایسا کوٹیلیا مانتے ہیں اور اس کے لاب اور پالن کے اپائیوں کو واسطوں میں نیتی شاستر ارتت کوٹیلیا کا ارتت شاستر نیتی شاستر ہے انہوں نے پندرہ بھاگ میں راجے کا آنترک پرشاشن پڑوشی راجوں کے ساتھ سمبند اور کٹنیتی کے سمبندیت ویچاروں کو نیروپن کرنے کا پرہتنا کیا ہے اس کے بارے میں باقی کی جانکاری بھی پرابت کرنے کا پرہتنا کرے گے لیکن یہاں پر آج کے لئے اتنا کافی ہے ایک کیول ٹیپنی آپ لوگوں نے دو مدی کے طور پر دیکھیں ایک عارتھک ویچار ارتت کیا اور دوسرا کوٹیلیا کا پریچائی دیجئے انتر تک آپ لوگوں نے میرے ویڈیو کو دیکھا اس کے لئے آپ لوگوں کا بہت بہت دنیواز یہ دی ویڈیو پسند آتا ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولے دس ویلیشن کے پیڈی اپ فائل سوادھی ایکی میں کل میں نے آپ لوگوں کو بھیجوائی تھی وہ سوادھی آپ لوگوں کو کوپی کے انترگت کرنے ہیں ہارڈ ورڈس کے بھی پیڈی اپ میں نے بھیجی تھی تھوڑا دیکھ لیشے گا اس کو باقی کی باتیں کریں گے اگلے ویڈیو کے انترگت بہت بہت دنیواز جائے ہند جائے بھارت ونے ماترم دنیواز